آسٹرانک ویویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی مینیا ویویورز آج بڑے ہی ایک ہات ٹاپک کے اوپر بات کروں گا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بٹکوائن کے حوالے سے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل ہر طرف بٹکوائن کی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹکوائن کی پرائز اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اگر ہم اس میں انویسٹ کریں تو کیسے انویسٹ کریں گے اور بہت سے میرے ویورز کا یہ کوئیسٹن تھا کہ پاکستان میں بٹکوائن کی سیل پرچیس تو اللیگل ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو خرید سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو بیج سکتے ہیں اور آیا ہم اس سارے پروسیس میں کسی مسئلے میں تو نہیں پھنس جائیں گے یا ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ تو نہیں لے گی تو ویورز آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بٹکوائن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں اور آیا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ بٹکوائن خرید سکتے ہیں یا نہیں تو ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بٹکوائن پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ خرید سکتے ہیں بہت ساری ایکسچینج جو ہیں وہ بٹکوائن کی سیل پرچیز کی جو فیسلیٹی ہے وہ دے رہی ہے آج میں جس ایکسچینج کی بات کروں گا وہ ہے بائنانس اچھا اب سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں ایکسچینج کیا ہے ایکسچینج جیسے منی ایکسچینج ہوتی ہے آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈالر آپ لے لیں اور مجھے اس کے بدلے ڈیٹھ سو یا ایک سو ساٹھ جو بھی اس ٹیم اس کا ریٹ ہے اتنے پاکستانی روپے دے دے تو وہ آپ کی منی ایکسچینج ہوگی اسی طرح کرپٹو کرنسی کی بھی ایکسچینجز ہوتی ہیں بہت سی جس میں سے ایک ہے بائنانس وہ کیا کرتی ہے جتنی بھی کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج ہے وہ زیادہ تر بٹکوائن میں جو ہے وہ لین دین کرتی ہے جیسے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہوتا ہے اس کو اگر سادے الفاظ میں میں سمجھاؤں تو انٹرنیشنل جتنا بھی ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ڈالرز میں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز ایک جو ہے سٹرانگ کرنسی ہے اور ہر کنٹری اسے ایکسپٹ کرتا ہے تو اسی طرح بٹکوائن بھی جو ہے ہر ایکسچینج جو کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج ہے وہ بٹکوائن کو جو ہے ایکسپٹ کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بٹکوائن لیتے ہیں اور اس ایکسچینج میں کوئی اور کرنسی جیسے ایتھیریم ہے بی این بی ہے اور بہت ساری جو کرنسیز ہیں بٹکوائن سوری کرپٹو کرنسیز ہیں وہ آپ اسے خرید لیتے ہیں مثال کے طور پہ میں کچھ بٹکوائن خریدتا ہوں اور اس سے جو ہے ایتھریم خرید لیتا ہوں ایتھریم بھی ایک کوئن ہے وہ مثال کے طور پہ آج ہزار ڈالر کا ہے تو کل اگر وہ بڑھ کے پندرہ سو ڈالر یا دو ہزار ڈالر ہو جاتا ہے تو مجھے پانچ سو یا ہزار ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا اب آیا کہ اس سارے اس کے لیے مجھے چاہیے بٹکوائن سب سے پہلے کیونکہ میں نے جتنی بھی ٹریٹ کرنی ہے کرپٹو کرنسی کی وہ بٹکوائن میں ہوتی ہے تو بٹکوائن کیسے خریدا جائے تو پاکستان کے سٹیٹ بینک نے اس کو اللیگل کیا ہے اس کے باوجود بھی پاکستان میں یہ بکری ہے اور لوگ خرید رہے ہیں اور اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے کیسے ہو رہا ہے میں آج جو بات کروں گا وہ بائنانس کی بات کروں گا اور بہت سی جو اور بھی ایکسچینج ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن میں بائنانس پہ بات کروں گا جو بڑی او تھنٹک ہے اور بڑے ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہے تو بائنانس کیا کرتا ہے کہ آپ جب اس میں اکاؤن کھولیں گے ریجسٹر کریں گے کیسی اپنا دے اپروف کرائیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا پاسپورٹ ان کو سینڈ کریں گے وہ سارا اپروول کریں گے کہ آپ او تھنٹک ہے اور یہ اب ان کے پاس ساری آپ کی ڈاکومنٹیشن جائے گی تو وہ کیا کریں گے کہ جب آپ ریجسٹرشن ہو جائے گی تو اس کے بعد اس میں ایک آپشن ہوتی ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ پی ٹو پی کا مطلب ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ یعنی کہ علی نام کا ایک بندہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بٹکوائن خرید ہوں اور اس علی نام کے بندے نے پی ٹو پی ٹریڈنگ میں اپنا ایڈ لگایا ہو ہے کہ میں ایک بٹکوائن مثال کے طور پر جیسے آج کل ریڈ جا رہا ہے چھانوے لاکھ روپے تو اس نے ایڈ لگایا ہو ہے دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار یا اسی ہزار پاکستانی روپے کے بٹکوائن خرید سکتے ہیں اس میں پورا بٹکوائن تو نہیں ملے گا آپ کو بٹکوائن کا کوئی حصہ ملے گا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو وان تھری سیون اس طرح کر کے آپ کو اتنا حصہ بٹکوائن کا ان پیسوں میں جتنے بھی پیسے ہوں گے اگر آپ ایک کروڑ دیں گے تو پورا بٹکوائن بھی مل جائے گا تو وہ حصہ جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں اب آپ وہاں پر جائیں گے وہاں پر جا کر پی ٹو پی ٹریڈنگ میں علی کو کہیں گے کہ مجھے بیس آپ ادھر جائیں گے اور آرڈر کریں گے اور بیس ہزار اس میں ٹائپ کر کے آرڈر پلیس کر دیں گے اب علی کے پاس وہ نوڈفکیشن چلا جائے گا کہ آپ کے آرڈر آپ کے آئیٹ کے اوپر یہ بیس ہزار پاکستانی روپے کے یہ بٹکوائن خریدنا چاہتا ہے فلانا بندہ اب کیا ہوگا وہاں پر ایک چیٹ ونڈو اوپن ہو جائے گی آپ دونوں کے درمیان اب وہ علی مجھے کہے گا کہ آپ میرے اس اکاؤنڈ میں جو کہ اکاؤنڈ نمبر بھی دیا ہوتا ہے کوئی بھی بینک اکاؤنڈ ہے اس میں یا ایزی پیسہ یا کوئی بھی جائے اس کے جو بھی ہے سب میں اگر اس کے پاس اویلیبل ہے جو اس نے دیا ہوا ہوگا تو یہ میرا بینک اکاؤنڈ نمبر ہے پاکستانی روپے جمع کرا دیں اور اس کا سکرین شوٹ مجھے بھیج دیں تو میں آپ کی جو بیٹکوائن کی جو بی ٹی سی جتنے بھی آپ نے خریدے ہیں یہ میں آپ کو ریلیس کر دوں گا اور وہ آپ کے اکاؤنڈ میں آ جائیں گے بائنانس کے اب کیا ہوگا کہ میں یہاں پر جاؤں گا اور اپنی بیس ہزار روپے جو ہے اس کے اکاؤنڈ میں بھیج دوں گا وہ اپنا اکاؤنڈ چیک کرے گا آن لائن بینکنگ میں اور دیکھے گا کہ ارماؤنٹ ریسیو ہو گئی ہے تو وہ آپ کے بیٹکوائن جو ہے وہ ریلیس کر دے گا اور وہ بیٹکوائن اس کے اکاؤنڈ سے آپ کے پی ٹو پی کے اکاؤنڈ میں آ جائیں گے اور سب سے مزے کی بات کہ اس پی ٹو پی جو ٹریڈنگ ہے یعنی اس سے جو آپ کسی سے بھی بیٹکوائن خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس میں کوئی فیس نہیں کٹتی یعنی کوئی بھی فیس آپ نے نہیں دینی کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں دینے کوئی ٹرانزیکشن فیس نہیں ہے یہ سارا فری ہے کیونکہ پلیٹ فارم ایک ہی ہے بائنانس کا ہی ہے آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی فیس نہیں کٹتی تو آپ کے پاس وہ بیٹکوائن آ جائیں گے اب آپ کیا کریں کہ اس بیٹکوائن کو رکھ لیں کچھ بھی نہ کریں ٹریڈ نہ کریں آپ نے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بیٹکوائن خریدا مثال کے طور پر ایک کروڑ کا آپ نے خرید لیا مثال کے طور پر کل کیا ہوتا ہے ہمیں انہیں ایک بات ہفتے بعد اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے بیٹکوائن کی اور ایک بیٹکوائن پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ کا ہو جاتا ہے آپ کیا کریں گے ادھر ہی جائیں گے اور پی ٹو پی ٹریڈنگ میں اپنا ایڈ لگا دیں گے کہ میں پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ کا جو ہے وہ بیٹکوائن بیچنا چاہتا ہوں تو اسی طرح آپ کے پاس لوگ آئیں گے پچاس ہزار آپ نے جو لیمٹ لگائی ہوگی میکسیمم آپ میکسیمم جتنی لیمٹ لگائیں گے مثال کے طور پر اگر میں میکسیمم لگاتا ہوں کہ میرے سے بھئی بیس لاکھ سے زیادہ کہ کوئی بیٹکوائن نہیں خرید سکتا تو جتنی بھی میکسیمم آپ لگائیں گے اس کے وہ آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے اکاؤنڈ میں پیسے بھیج دیں گے اور آپ ان کو ان کے بیٹکوائن دے دیں گے تو اس طریقے سے بغیر گورنمنٹ کی نظر میں آئے گورنمنٹ کو کوئی نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بس ان کو یہ پتا ہے کہ اس بندے نے اس کو پیسے بھیج دی ہیں سمپل تو اگر کوئی ہوتا بھی ہے جی بھئی میں بزنس کا کر رہا ہوں یا میرے اس بندی کی طرف پیسے تو اس نے مجھے بھیج دی ہے تو اس میں گورنمنٹ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں جا رہا کہ آپ کیا خرید رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں تو یہ جو ایکسچینج جتنی بھی کمپنیز ہیں انہوں نے جو ہے اب یہ پی ٹو پی ٹریڈنگ کا جو ہے سسٹم شروع کر دیا ہے اور اس میں ایک ہی کنٹری کے لوگ آپس میں ہی خرید و فروغ کر لیتے ہیں بجائے کہ آپ جائیں اور اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر ڈالیں اور وہاں سے خریدے ہیں اور اس میں آپ کو چارجز ایکسٹرہ بھی پڑ جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سے ایک ہیزل والا ہوتا ہے اس میں آپ دس پندرہ منٹ کے اندر اپنا جتنے بیٹکوائن آپ کو چاہیے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں اور وہ پیسے اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے ویورز آپ بیٹکوائن کو جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی کرنسی کے اندر اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں تو ویورز آگے آنے والی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ بائنانس کے اندر جو ہے وہ بیٹکوائن خرید سکتے ہیں کس طریقے سے آپ خرید سکتے ہیں بائنانس کے اندر اور اس کا جو کمپلیٹ پروسس ہے وہ اگلے ہی آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہماری ایک نئی سیریز جو بیٹکوائن کے حوالے سے ہے وہ بھی شروع ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے ویورز جو ہے آج کل بیٹکوائن کے حوالے سے کافی کرارسٹی پھیلی ہوئی ہے کافی لوگ جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم بیٹکوائن خرید سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا آپ کو تھوڑا سا جو بیٹکوائن کی خرید و فروخت ہے اس کا ایمیج میں کلیئر کرنا چاہتا تھا اگر آپ بھی بیٹکوائن کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا ایپ کے اندر جا کر بائنانس کی ویب سائٹ میں آپ کے اکاؤنٹ جو میرا اپنا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو جا کر بتاؤں گا سارا طریقے کار کہ کس طریقے سے آپ بیٹکوائن خرید سکتے ہیں تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو سبکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں ہماری ویس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ